موسیقی تمام گرجہ گھروں کی کتاب بطور یادگار پیش کی گئی جبکہ پو فرانسیس کی جانب سے جناب محسن رضا نکوی کو پو فرانسیس کی لکھی گئی دستاویس آمن اور عالمگیر بھائیچارہ بطور تحفہ دی گئی اس ملاقات کے اقتطام پر جناب محسن رضا نکوی نے پو فرانسیس کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان سے دعا کرنے کی درخواست بھی کی تین جون دو ہزار چوبیس کو سینٹ پیٹرک بوئیز آڈیٹوریوم کراچی میں آوی ماریا ککھلک ٹی وی اور ویو سٹوڈیو کی مشتر کا نئی پیشکش ڈی ویڈ آلپم جل مل تارے کی تقریبے رونمائی منعقد کی گئی جس کے مہمانے خصوصی فضیلت ماب آرچ بشپ بینی ماریو ٹراغس بشپ آف کراچی ریورن فادر کیسے فیروز ریورن فادر کامران راج ریورن فادر افزل گل فارم ریورن فادر گلشن برکت ریورن فادر برناباس جورج ریورن فادر بینجمن شہزاد ریورن فادر ساگر سابر ریورن فادر انتھنی ابراز جناب حمید ہینری محترمہ آئرین فارت اور جناب نوید انتھنی ڈپٹی سپیکر سندھ ایساملی تھے اس تقریب میں کاہن سہبان سسٹر سہبات برادران مباشران اجیل کیتھلک مسیح سکولوں کے اساتزہ سندھ سکول کے اساتزہ کراچی ڈائسز کے مختلف پارشز کی کوائرز یوت گروپ نیز مومنین نے برپور تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز دعا سے ہوا دعا میں رہنمائی ریورن فادر برناباس جورج نے کی جبکہ کلام پاک کی تلاوت ریورن فادر افزل گل فارم نے کی پروگرام کا تعرف پیش کرتے ہوئے ریورن فادر انتھنی ابراز نے بتایا کہ آج کی تقریب میں فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد نے شرکت کرنی تھی لیکن سانحہ سرگودہ کی وجہ سے نہ آسکے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی کلیسیا نوجوان کلیسیا گردانی جاتی ہے اور نوجوان نسل کا تقاضہ ہے کہ انہیں حالات کے مطابق سنبھالا جائے اور ان کی مصبت رہنمائی کی جائے اسی سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد نے آوے ماریا کاثلک ٹی وی اور ویو سٹوڈیو کے باہمی اشتراک سے یہ ڈی وی ڈی آلبم جھل مل تارے تیار کی جو کہ پاکستانی کلیسیا اور خاص طور پر بچوں کے ایمان کے فروغ اظہار اور پرچار کے لیے تاریخی سنگ مل کی حیثت رکھتی ہے انہوں نے اس آلبم کے لیے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد ریورن فادر کیسر فیروز تمام ٹکنیکی عملے اور گلوکاروں کا شکریہ ادا کیا اور تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا جس کے بعد ویو سٹوڈیو کے جانب سے تیار کردہ فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد کی موسیقی کے میدان میں خدمات پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی فضیلت ماب آرچ بشپ بین ہمارے اور ٹراوس نے مہمان آنے گرامی کہ ہمرا ڈی ویڈی آلبم جھل مل تارے کی رونمائی کی رسم ادا کی اور اس آلبم کے گیتوں کو پردہ سکرین پر دکھایا گیا ریورن فادر کامران تارچ ریورن فادر بینجمند شہزاد ریورن فادر گلشن برکر جناب حمید ہینری محترمہ آئرنگ فارت اور جناب اینتھنی نوید ڈپٹی سپیکر سندہ اسمبلی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد کی کاوش کو سرہا کامیابی پر مبارک بات دی اور نیک تمنائی پیش کی فضیلت ماب آرچ بشپ بینی ماریو ٹراوس نے ظہارے خیال کرتے ہوئے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عرشد کا اس ڈی ویڈی آلبم کی خوبصورت پیشکش اور نوجوانوں کے لیے ان کی فکر اور رویا کے لیے شکریہ ادا کیا اور مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا خدا کرے کہ یہ ڈی ویڈی بچوں میں ایمانی مضبوطی اور ترقی کا باعث بنے آخر میں ریورن فادر کیسر فیروس نے تمام مہمان آنے گرامی کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا نیز تمام مہمان آنے گرامی کو ڈی ویڈی آلبم جھل مل تارے کی عزازی کاوپی بردست مبارک فضیلت ماب آرچ بشپ بینی ماریو ٹراوس کے بطور تحفہ دی گئیں چار جن دوہزار چوبیس کو سانیہ سرگودہ کے حوالے سے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف آرشد نے پریس ریلیز چاری کی بشپ صاحب نے سانیہ سرگودہ میں توہین مذہب کے الزام میں تشدد اور بربریت کا نشانہ بننے والے نظیر مسیح کی علمناک موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ ایسے افسوسناک واقعات پاکستانی معاشرے کے امن کو تباہو برباد کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں انہوں نے آزمائش دکھ اور سکت عذیت کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان عسکری قیادت چیف منسٹر پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ اس افسوسناک واقعے کا سکتی کے ساتھ نوٹس لیں اور سانیہ سرگودہ میں ملوث تمام افراد کے خلاف سکت قانونی کاروائی کریں تاکہ انصاف کا پرچم سربلند کیا جائے علاوہ زین فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف عشد کی قیادت میں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے سانیہ سرگودہ اور نظیر مسیح کی حلاقت پر اظہار یک جہتی اور مضاہمت کرتے ہوئے پرام احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں سینیٹر خلیل سندو بشپ سیمویل ازرائیہ فرط البابر منیزے جہنگیر پاسٹرل سیمویل ٹائٹس اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کے کاہین اور سسٹر سہباد شامل ہوئے یکم جون دوہزار چوبیس کو سینٹ فیڈلیس کیتھیک جرچ خوشپر میں عزت ماہ بشپ اندریاس رحمت نے اپنے دست مبارک سے پچیس نوجوانوں کو مبشران انجیل کی خدمت کے لیے مقصوص کیا خوشی کے اس بابرکت موقع پر اقدس قربانی خدا کی نظر گزرانی گئی جس کی قیادت عزت ماہ بشپ اندریاس رحمت نے فرمائی دورانے واز بشپ صاحب نے بتایا کہ خدا نے بتنے مادر سے آپ کو چنا ہے اور جب آپ خدا کے تاکستان میں خدمت کے لیے میدان عمل میں جائیں گے تو بہت سی مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے کہ خدا نے آپ کو چنا ہے انہوں نے بتایا کہ مبشر انجیل کا مطلب ہے خوشخبری کا پرچار کرنے والا یعنی آپ خوشخبری کے پیمبر ہیں بشپ صاحب نے نوجوان مبشران انجیل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھیں انجیل کا مبشر ہونا کوئی ملاسمت نہیں بلکہ خدمت ہے اور جب آپ یہ خدمت دل سے کریں گے تو خدا بہت سی برکات دے گا آخر میں کہا میری دعا ہے کہ خدا آپ سب ہی کو اپنی بلاہت میں ثابت قدم رہنے اور کلیسیا کی وفاداری سے خدمت کرنے کا فضل بکشے تمام امیدواروں نے خدا اور کلیسیا کے روبرو اپنی مبشرانہ خدمت کو پوری امانداری اور ثابت قدمی سے کرنے کا حلف اٹھایا بشب صاحب نے تمام امیدواروں کو مقصود کرتے ہوئے بائبل مقدس دی اور کہا یہ کلام مقدس لو اس میں روشنی اور زندگی کی معموری ہے اسے شوق اور سمجھ سے پڑنا اور خدا کی بادشاہی کی خوشکبری پھیلانے میں کوشہ رہنا پاک سلیب پہناتے ہوئے کہا امان کا یہ نشان لو جو سچائی کی میراس اور مسیح کی محبت ہے اس کا پرچار اپنے الفاظ کردار اور زندگی سے کرو نیز سند دیتے ہوئے کہا یہ سند لو جو اس امر کا ثبوت ہوگا کہ تمہاری منادی خداہر کلیسیا کی طرف سے ہے اور جس کا افتیار براہ راست مسیح سے ہے سر ایرک سلویسٹر نے سینٹ البرٹ نیشنل کیٹیکس ٹریننگ سینٹر کا تارف پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ٹریننگ سینٹر واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پورے پاکستان سے نوجوان مبشرانی اجیل کی تربیت حاصل کرنے کے بعد مختلف پارشز میں خدمت کے لیے جاتے ہیں مس بیملا ایرک نے سینٹ ملینڈنس لٹریسی سینٹر کا تارف پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ادارہ خواتین کا تربیتی مرکز ہے اس ادارے کا مقصد خواتین کو ایمانی روحانی اور اخلاقی تربیت دینا ہے تاکہ وہ پارش میں جا کر منادوں کے شانہ بشانہ خدمت کر سکیں سینٹ البرٹ نیشنل کیٹیکس ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر ریورنڈ برادر شہزاد جارج گل نے اظہاری تشکر کرتے ہوئے عزتما بشب اندریاس رحمت تمام فادر سہبان دومنیکن سسٹر سہباد ڈیلا سال برادرز ریورنڈ برادر زفر داؤد سابقہ ڈائریکٹر آف نیشنل کیٹیکس ٹریننگ سینٹر خوشپور کے پارش پریسٹ ریورنڈ فادر ندیم جان شاکر اور کیٹیکس ٹریننگ سینٹر کے تمام اساتزہ نیز خوشپور کی تمام کلیسے کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان تربیتی سالوں میں نوجوان منادوں کی تربیت میں اپنا نمائی کردار ادا کیا آخر میں مقصود ہونے والے مبشرانی انجیل کو مبارک بات پیش کی اور نصیحت کی کہ خدا نے آپ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی خدمت کے لیے چنا ہے یاد رکھیں اسی نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ جان فشانی اور خلوصے دل سے خدا کے تاکستان میں جرت اور دلیری سے خدمات سر انجام دیں انہوں نے کہا میری دعا ہے کہ خدا آپ کی حفاظت اور رہنمائی کرے تاکہ آپ اپنی خدمت کو پورے دل اور پوری وفاداری سے کرنے والے بنیں آخر میں تمام نئے مقصود شدہ مبشرانی انجیل نے اپنے اساتزہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تہائف پیش کیے اس موقع پر یادگار گروپ فوٹو بھی بنوائی گئی یاد رہے سینٹ البرٹ نیشنل کیٹیکس ٹریننگ سینٹر سے اس سال پچیس نوجوان مبشرانی انجیل کی خدمت کے لیے مقصود ہوئے ہیں جن میں سے پندرہ مناد آرچ ڈائسس آف لاہور سے ایک تعلق رکھتے ہیں یہ خبر نہایت خوشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ دو جن دو ہزار چوبیس کو ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹس پاکستان آرمی میڈیکل کور میں برگیڈیر کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی مسیحی خاتون بن گئیں برگیڈیر ہیلن میری نے چھبیس سال تک پاکستان آرمی میڈیکل کور میں بحیثیت پیتھولوجسٹ خدمات انجام دی ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹس پاک فوج میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک زندہ مثال ہیں وزیراعظم جناب بیاں شباز شریف نے برگیڈیر ہیلن میری کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہیلن میری پاکستانی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون برگیڈیر ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہیلن میری روبرٹس نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم کو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ہیلن میری جیسی ہزاروں مہنتی خواتین پر بھی فخر ہے ریڈیو وریتہ سیشیا ادو سرویس میسیز ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹس کو برگیڈیر کے عودے پر فائز ہونے اور ان کی تاریخی ترقی پر مبارک بار پیش کرتی ہے ان کے شاندار کامیابی نے نہ صرف تاریخ رکم کی ہے بلکہ مسیحیوں کے لیے قابل فخر بات ہے دعا ہے خدا ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹس کو اچھی صحت اتا کرے تاکہ وہ بطور برگیڈیر اپنی نئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سرانجام دے سکیں آج کے نیوز بولیٹن میں اتنا ہی سانا جورج کو اجازت دیجئے ام دوسری کا پیامبر ام دوسری کا پیامبر میرے وردان ایشی آن